بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و خوش آمدید میں ہوں ڈاکٹر جلانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آپ سے حصے سمات اور سننے کے فرق پر پہلے بات ہو چکی ہے آج نظر ڈالیں گے حصے بسارت پر حصے بسارت یعنی دیکھنے کی حص جسے مشاہدہ بھی کہہ سکتے ہیں مشاہدہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے کسی شئے شخص یا ماحول کے بارے میں دیکھ کر معلومات حاصل کی جاتی ہیں یا صرف دیکھنے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا چیز ہے کیا کیفیات ہیں یا کس قسم کا ماحول ہے مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنی بات وضاحت سے بیان نہیں کر پاتے وہ اپنے خیالات احساسات جذبات ضروریات یا اپنی پریشانیوں کا صحیح معنوں میں اظہار نہیں کر پاتے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنے حالات یا اطراف میں ہونے والے واقعات کی وجہ سے پریشان ہو یا کسی اندیشے کے تحت کسی بات کو چھپانا چاہ رہے ہو یا کھل کر بات کرنے کے عادی نہ ہو وجہ کوئی بھی ہو بات سننے کے ساتھ ساتھ موصولی کی غیر سوتی مواصلات اور جس ماحول میں مواصلات ہو رہی ہو اس کا مشاہدہ کرنا ایک اچھی پرتحثیر بہامی انسانی مواصلات کے لیے نہایت ضروری ہے اسٹیون کوئی کے کتاب ہے سیون ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹیف پیپل اس میں اس نے ایک قصہ بیان کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ میں نیو یارک سبوے سے ایک ٹرین میں سوار ہوا لوگ آرام سے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے کوئی اخبار پڑھ رہا تھا کوئی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کچھ آنکھیں بند کر کے آرام کر رہے تھے ماحول بڑا پرسکون تھا ٹرین ایک اسٹیشن پر آ کر رکھی اور ایک شخص کچھ بچوں کے ساتھ اندر داخل ہوا اور میرے برابر والی خالی نشست پر آ کر بیٹھ گیا بچوں نے اندر داخل ہوتے ہی غل غپاڑا مچانا شروع کر دیا ادھم مچانا شروع کر دیا شور کرنا شروع کر دیا کوئی ادھر بھاگ رہا تھا تو کوئی ادھر بچے متواتر شور مچا رہے تھے اور مسافر اس شخص کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے میں بھی اس کے برابر بیٹھا سب دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیسا باپ ہے لیکن وہ شخص آنکھیں موند کر ماحول سے بے پروہ بیٹا ہوا تھا ادھر میں دلی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص اتنا بے حس کیسے ہو سکتا ہے اتنا غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے میں نے اپنے اطراف نگاہ ڈالی تو ایسا لگ رہا تھا کہ تمام مسافر اس صورتحال سے نالا ہیں آخر کار میری برداش جواب دے گئی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کا شانہ چھو کر کہا جناب آپ کے بچوں کے شور سے بہت سے مسافر پریشان ہیں مہربانی کر کے انہیں روکیں اس شخص نے ہربڑا کر آنکھیں کھولی جیسے بے ہوشی سے ہوش میں آیا ہو اور نہایت افسردہ لہجے میں بولا اوہ اچھا ہاں میرے خیال میں مجھے کچھ کرنا چاہیے اصل میں ہم لوگ اسپتال سے آ رہے ہیں جہاں ان بچوں کی ماں کوئی ایک گھنٹہ پہلے انتقال کر گئی ہے میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں انہیں کیسے بتاؤں انہیں کیسے سمجھاؤں کہ ان کی ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے یہ سننا تھا کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور اچانک میں اس ماحول کو ایک بلکل مختلف انداز سے دیکھنے لگا اس قصے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہ صرف ماحول اور غیر سوتی مواصلات کا مشاہدہ ضروری ہے بلکہ ان کا پس منظر جاننا بھی اور سمجھنا بھی نہایت اہم ہے اگلے وی لاغ میں انشاءاللہ پرتاثیر بہامی مواصلات کے ایک اور نقطے پر بات کریں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھیں فی امان اللہ